ایک مفسر نے بڑا چکھا ہے کل ما فوقت تورا بے تورا مٹی کے اوپر جو چیز ہے سب مٹی ہو جانے والی ہے ہم سب مٹی ہو جانے والے ہیں کبھی تنہائی میں اکیلے ذرا سوچو کہ موت آگئی آپ کو موت تو لگی ہوئی ہمارے پیچھے ترہ ترہ کی بیماری ہمارے پیچھے لگ گئی ہیں کب کون نکل لے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی زمین کے اوپر چلنا ہے اسے جنازے پر رکھ کر کے منو من مٹی کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے وہاں اس کا کوئی نہیں ہے یہاں کہتا ہے یہ میرا وہ میرا وہ میرا وہاں کچھ نہیں ہے اس کے لیے وہاں صرف اس کے ساتھ اس کا عمل ہے اگر نیک عمل کے ساتھ گئے ہو تب تو وہ قبر بھی آپ کی بیلڈنگ سے کہیں زیادہ اچھی دنیا کی سب سے بہترے لگزیوریس جگہ سے اچھی ہے لیکن اگر برا عمل کر کے گئے ہو تو بہت پریشانی ہے بہت پریشانی ہے لہذا اپنی آخرت بناو دنیا تو کیسے بھی گزر جاتی ہے آخرت اپنی بناو یہ قرآن کس لئے سنائے جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی کو سما رہے ہیں اور کون سی دنیا کی بھی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی سما رہے ہیں جو اصل زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے کہتے ہیں اس مٹی کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک دن مٹی ہو جانے والی ہیں ہم سب مٹی ہو جانے والے ہیں بتاؤ ایک آدمی اپنے حسن کے اوپر غرور کرتا ہے بعض لڑکیوں کو دیکھو وہ اپنے حسن کا اظہار کرتی ہیں کیا ہے ان کے انتے ہیں پیٹ میں تو گندگی بھری ہوئی ہے پیش آب کرنا پیکھانا کرنا مو سے بدبو کا نکلنا کیا ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں یہ دنیا کی حقیقت ہے گندگی کی سے کہا کچھ نہیں مٹی کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں سب مٹی ہو جانے والی ہیں اس کے بعد اصحابِ کہف کا واقعہ بیان کیا جا انہم فتیتن آمنو بے ربیم وزدنا ہم چند نوجوان تھے یہ نوجوان کہہ کر کے حوالہ کیلئے ہیں نوجوان کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا پتہ یہ چلا کہ نوجوانوں سے کوئی قوم بنتی ہے اور نوجوانوں سے کوئی قوم بگڑتی ہے نوجوان قوم کی عبرو ہوتے ہیں جس قوم کے نوجوان اچھے ہوتے ہیں وہ قوم اچھی ہوتی ہے جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں وہ قوم بگڑ جاتی ہے قوم تباہ ہو جاتی ہے نیز سب سے زیادہ متاثر ماحول سے نوجوان ہوتے ہیں اور دین کے فتنے میں دنیا کے فتنے میں سب سے زیادہ مقتلع ہونے والے نوجوان